اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری والل اقتاتا من لسانی و جفق و کولی ہائیکو پولٹری حافظ کسرٹن کی طرف سے عمران قیون کا سلام میرے سب دوستوں کو میرے سب سٹوڈنٹس کو میرے سب دیکھنے والوں کو میری طرف سے آپ کو اسلام ہوئے کریں حضرت اللہ آپ سب کو خوش رکھے آج ہمارا جو ہے یہ آج کے جو لیکچر ہے وہ وینٹیلیشن پہ ہے وینٹیلیشن فار انورمنٹل کنٹرول ہاؤس یہ ہمارا سیشن تھری ہے اس کا بیسک وینٹیلیشن کے آج لیکچر ہے ہمارا اور اس پہ آپ آپ کو آج ہم وینٹیلیشن کے فینامینا جو ہے اس کا ہم آپ کو بتائیں گے اور تھوڑا سا کنٹرولرز جو اس کے ہیں پولٹری کلائمیٹ کنٹرولرز جو ہیں اس کا ایک ویو دیں گے آپ کو اور اسی طرح کنٹرول ہاؤس کے ایکیپمنٹس کا آپ کو ایک ویو دیں گے تو انچہ اللہ تعالی ہمارا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ جو ہیں وینٹیلیشن کے بیسک جو ہیں وہ اور پھر آپ وینٹیلیشن سسٹمز اس کے کنٹرولرز اس کی نوہ ہو ہو وہ آپ کو باقی تو آپ کو تفصیل اگر آپ نے دیکھتے ہیں باقی ہماری دوسری جو یو ٹیوب کی ویڈیو چینلز ہے ہمارا ہائی کو پورٹری ہاؤس کنسلٹنٹ کا جو یو ٹیوب چینل ہے اس پہ آپ کو ساری ویڈیوز مر جائیں گے ہماری تو لیٹس ٹارٹ ہم کرتے ہیں وینٹیلیشن پہ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم وینٹیلیشن فار انوارمنٹل کنٹرول پورٹری ہاؤسس تو بیسک ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ وینٹیلیشن پہ ہے فاردہ کنٹرول ہاؤسس انوارمنٹل کنٹرول پورٹری ہاؤسس ہائی کو پورٹری ہاؤسس کنسلٹنٹ کے پلیٹ فارم سے ہم نے اس کا آغاز کیا ہوا ہے وہ آج ہمارا سیشن تھری ہے اور اس پہ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا جس نے ہمیں یہ سب کچھ عطا کیا اور ہمیں تو فیق دی کہ ہم اس چیز کو پرموٹ کریں اور اس کو کھلائیں پوری دنیا میں اور اپنے امام میں اپنے استاد جو ہیں ہمارے جو ٹیچر ہیں مسٹر ورنر گرینڈمن اور آسٹریہ کے ہیں ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں ہمیشہ اور اور سو ونٹلیشن کا جو فینامینہ ہے جو آپ کو بتایا تھا کہ سائیڈ موڈ یا میم ونٹلیشن میں آپ کا جو ٹائمر موڈ ہے ٹائمر بیس ونٹلیشن ہے اور سائیڈ موڈ ونٹلیشن ہے اور یہ آپ کو دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنی یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں سے آپ کو جو ائر ہے سائیڈ موڈ ونٹلیشن جو ہے سائیڈ موڈ کا مطلب ہے سائیڈ والز کی انلٹ سے آپ نے ائر آپ کی آنی ہے آپ کی ہاؤس میں انٹر ہونی ہے یہ تب ہوگا کہ آپ کا جو ہاؤس کا ٹیمپریچر ہے آؤٹسائیڈ دیکھیں آؤٹسائیڈ ٹیمپریچر جو ہے نا اس کا ریفرنس جو ہے نا اس کے بغیر تو پوٹری ونٹلیشن نام کمل ہے کیونکہ جب تک آپ کو آؤٹسائیڈ ٹیمپریچر کا ریفرس نہیں ہوگا آپ ڈزائن ہی نہیں کر سکتے یہ بڑا امپورٹ ہے کہ آؤٹسائیڈ ٹیمپریچر جس وقت آپ کے ہاؤس آؤس کا ٹیمپریچر سے آؤٹسائیڈ ٹیمپریچر لو ہوگا تو منیوم ٹیمپریچر ہوگی ٹیمپریچر ہوگی جب اس کی ایکل ہوگا تو سائیڈ موڈ ٹیمپریچر ہوگی اور پھر یہ انکریز کرے گا جب تو 3 ڈگری 3 سے 4 ڈگری تک ہاؤس ٹیمپریچر لیڈس کو 22 ہے تو وہ 25-26 تک جو ہے آپ نے سائیڈ موڈ سائیڈ سے ہی منٹلیشن لینی ہے یعنی کہ آپ 3 سے 4 ڈگری پلاس جو ہیں آپ نے یاد رکھنا ہے اور اس کو میں نے آپ ہماری ویڈیو دیکھیں چل فیکٹر what is the chill فیکٹر تو چل فیکٹر جو ہے وہ بڑا امپورٹ ہے آپ کو اگر بڑ کا chill فیکٹر کا علم ہوگا تو آپ اسی وقت ٹرنل پہ جائیں گے اگر آپ کو یہ علم ہوگا کہ ایک فول گرون بڑ جو ہے after 28 days اس کا chill فیکٹر 3 ڈگری سن ڈگریٹ ہے تو it means کہ آپ نے جب سائیڈ بوڑ کو ختم کرنا ہے جب آپ نے جانا ہے اگر آپ کو پاس کٹولر نہیں ہے تو آپ نے 3 ڈگری پلاس پہ جانا ہے 3 ڈگری اگر set temperature 22 ہے تو 25 جب آپ دیکھیں کہ 25 سے آپ کا انکریز ہو رہا 25.5 پہ آپ نے inlet کلوز کر لینی ہے اور آپ نے جو ٹنل ہے اس کا یہ بیک سائیڈ جو ٹنل ہے آپ ٹنل کو آپ نے ٹنل کا کرٹن جو ہے اٹھا دینا ہے ٹنل ڈورز ہے اوپن کر دینا ہے تاکہ air آپ کو ٹھر ٹنل اور ٹھر ٹنل اور ٹھر ٹر ایر سپیڈ ملے کیونکہ ہمیں یہ آپ دیکھیں چل فیکٹر بڑا امپورٹ ہے میں بار بار یہ کہتا ہوں آپ سب کو اگر آپ کو چل فیکٹر کا علم ہو گیا تو then you will know very well کہ how to do so this is very important so make sure that کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ you should know about the chill factor of the birds when you know the chill factor of the bird you can manage your ventilation very well so تو یہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جب آپ نے دیکھنا ہے chill factor جب 3 degree chill factor ہے full grown bird کا تو آپ نے sideboard سے side sim ventilation لے نہیں ہے جب 3.5 degree ہوگا then you will shift your system from sideboard to tunnel mode اور یہ جو ٹائم ہوگا جب آپ shift کر رہے ہوں گے sideboard سے tunnel کی طرف تو یہ transitional ventilation ہوگا آپ کے inlet جو ہیں وہ close ہو رہے ہوں گے اور آپ کا جو curtain ہے وہ نیچے جا رہا ہوگا اور آپ جو ہے آپ کی وہاں پہ ventilation جو ہے آپ لوگ جو ہیں shift ہو جائیں گے اس پہ tunnel ventilation ہوگے اور یہ اور یہ آپ دیکھیں یہ آپ بڑی برڈ چیز ہے آپ نے اس کے دیکھنی ہے آپ نے کہ آپ نے آپ نے اپنی جو ہے آپ نے sideboards جب آپ نے air لینی ہے تو یہ آپ نے دیکھنا ہے کیونکہ sideboard کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا جو برڈ ہے chill factor جو ہے chill factor temperature جو ہے اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے تو chill factor سے اگر وہ 3 ڈگری کا 3 ڈگری سینٹی گریٹ اس کو ایک میٹر پہ ہے تو آپ نے tunnel پہ تب جانا ہے اور tunnel start speed آپ کی ایک میٹر پر سیکنڈ ہونی چاہیئے اس کو 3 ڈگری اس لی آپ پہلے بڑھا رہے ہیں temperature کو تاکہ جب آپ کا tunnel start ہوگی تو آپ کو اس کو جو effect ہوگا اس کو 3 ڈگری کا effect ہوگا اور اس کو temperature 22 ہی feel کرے گا true chill effect through through the air speed so یہ this is very important thing تو یہ آپ نے خاص دیکھنا ہے دوسرا یہ آپ نے دیکھنا ہے بھی نہ contractor effect یہ آپ کی air جو ہے آپ کی آپ کی آپ کی سنٹر of the house آپ نے جانا ہے اس چیز کا بڑا 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 اپنے the air comes from the inlet and hit to the center of the house then it will be go to the floor so یہ phenomena جو ہے یہ the time between from the this from the inlet and from the center of the house in between this if the outside temperature is low the air is very cold then کیا ہوگا کہ وہ جب یہ air آپ کی داخل ہوگی اندر آپ کا temperature کم ہوگا تو وہ جب نیچے آئے گی تو وہ اسی کیونکہ آپ کو پتا ہے گرم ہوا اوپر ہوتی ہے تو یہاں پہ ساری آپ کا یہ heart zone ہے تو یہ اس سے mix ہوگی اور mix ہوگی جب نیچے آئے گی تو سیم وہی temperature ہو جائے گا ٹھیک ہے اور یہ آپ کو side mode بتایا گیا ہے اور یہ chimney fan ہے یہ chimney fan پاکستان میں تو نہیں ہے لیکن یورپ میں یہ chimney fan use ہوتے ہیں اور ہمارے ہاں side fans ہوتے ہیں یہ آپ کا یہ ترنل کا آپ کو بتا رہے ہیں کہ inlet آپ کی close ہے اور یہ آپ کی پھر وہاں پہ ترنل آگئی تو یہ بڑی important چیز ہے یہ آپ کو اس چیز کا آپ کو خیال رہنا چاہیے یہ ابھی دیکھیں آپ کے جو ہیں side board پہ آپ کی آپ through آپ کی inlet سے آپ کا air in ہو رہی ہے ٹھیک ہے نا اور اسی طرح آپ کا جو air out جو ہو رہی ہے وہ آپ کی یہاں سے یہ chimney fans ہیں اگر آپ کے یہاں پہ وہ سائٹ فین ہوگے تو پھر وہاں سے air out ہوگی ٹھیک ہے نا تو یہ چیز بڑی important ہے آپ نے یہ دیکھنی ہے کہ آپ کو air ins اور air out آپ کو پتہ ہونا چاہیے اور پھر اس کے بعد دیکھیں side board کا فینامینا آپ کو بتا دی ہے کہ یہ جب یہ انٹر ہو رہی ہے اور جو گرم آواز جو اوپر ہے وہ دیکھیں اوپر جا رہی ہے اسی طرح جتنا بھی ناقشز جو ہیں وہ gases ہیں جو امونیا ہے کربن ٹیک سائیڈ ہے وہ ساری جو ہے وہ آپ کی اگزاست ہو جاتی ہے یہ side board اور ملوم انٹریشن میں یہ process جو ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی فریش شیئر آپ کی جو ہے وہ آگی جو ریکوائیڈ ہے برڈز کو وہ آپ کی انٹر ہوگی اور دیکھن آپ کا کیا ہوا آپ کا جو ہے وہ اگزاست ہوگی ناقشز gases اگزاست ہوگی کاربن ڈائیکسائیڈ کاربن مونوکسائیڈ اور ارمونیا اور دست اور دوسرا یہ ہے کہ اس سے آپ کی حمولیٹی بھی جو ہے وہ بھی آپ کی جو ہے وہ بھی کم ہوگی سو یہ ہے آپ کا side board کا اور then next آپ نے کیا کرنا ہے next آپ نے دیکھنا ہے آپ نے یہ دیکھیں آپ نے ٹرنل موڈ ٹرنل کا آپ نے دیکھا یہ آپ کے پولنگ پیڈز ہے اور یہاں سے آپ کی یہ ان ہوگی آپ کی ٹھیک ہے پہلے آپ کی air in ہو رہی تھی اور ٹرنل میں آپ کا کیا ہوا کہ آپ کی پیڈز سے ان ہو رہی ہے air in from the پیڈز اور یہ آپ کی air out کہاں سے ہو رہی ہے یہ آپ کی exhaust fan آپ کے نظر آ رہے ہیں ٹرنل فینز نظر آ رہے ہیں اور یہ دیکھیں یہ جو چیز ہے this is called gable یہ جو style ہے this structure وہ کہتے ہیں gable that's why that houses are called gable house تو یہ ٹرنل فینز ہیں یہ ٹرنل فینز جو ہیں یہ باکس فین بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے آگے کونز لگی ہوتی ہیں کون فینز بھی ہو سکتے ہیں تو یہ depend کرتا ہے یہ آپ کے سامنے آپ نے دیکھ لیا ہے آپ نے کہ air آپ کی یہاں سے in ہوئی اور یہ out ہو رہی ہے آپ کی through exhaust fan یہ out ہو جاتی ہے ٹھیک ہے آپ یہ آپ کو اپنے پورا اپنے دیکھ لیا ہے آپ نے کہ آپ نے side mode plus turn جو آپ کا آ گیا ٹھیک ہے اور یہ at low temperature side mode operation ٹھیک ہے جی یہ آپ نے دیکھ لیا ہے کہ جب آپ کا low temperature ہے تو side mode ہے جب high temperature ہوگا definitely آپ کا جو ہے then یہ side یہ جو ہے لو ہے ٹھیک ہے جب outside جو ہے لو ہے یہ نظر آ رہا ہے آپ کو 30 میٹر تو then it should be side mode ventilation یا اگر یہ below your set temperature ہے تو آپ کی minimum ventilation true ہو جائے گی ٹھیک ہے نا کیونکہ آپ کے فینز جو ہے temperature based start نہیں ہوں گے temperature 0.5 degree increase ہوگا تو فین آن نہیں ہوگا کیونکہ فین نہیں آن ہی نہیں ہونا temperature آپ کا decrease ہوگا آپ کے outside سے تو کیا ہوگا at that time when the temperature decrease from your target temperature then your minimum ventilation active ٹھیک ہے the timer based fan starts at that time so this is the main thing اور یہ دیکھیں آپ جب آپ کا temperature آپ دیکھ رہے ہیں آپ یہ نظر آ رہے ہیں آپ کو یہ ٹپریٹیز آپ کا ہی ہو گیا تو کیا ہوا آپ کا tunnel mode operation active ہو گیا یہ میں کہہ رہا تھا کہ یہ چیزیں آپ کو آپ لوگ کو یہ چیز کافی زیادہ اس چیز کے آپ میں آپ کو پتا ہونا چاہیے یہ سائیڈ موڈ کیا ہے اور ٹائیمر بیس منتلیشن کیا ہے ٹائمر بیس منتلیشن آپ کو بتایا تھا اور منتلیشن کیا ہے when the outer temperature is below your house set temperature at that time even it's too much below so your minimum activation active at that time when it's equal it's parallel from your house temperature to side mode ventilation and when it's increased like this this یہ آپ کو نظر آرہا temperature تو then گیا ہوگا آپ کا shift ہو جائے گا side mode سے tunnel mode پہ اور between this یہ ہے یہ جو between ہے between side mode and tunnel mode that is called transitional ventilation relation یہ آپ کو ایک سکیچ بتا رہا ہوں یہ فل انوارمنٹل کنٹرول ہاؤس کا ایک فل آور ویو ہے جہاں پہ آپ کو دیکھیں آپ آپ کو دیکھیں آپ کو یہ چیز نظر آ رہی ہے آپ کے یہ والز ہیں اور اس والز میں آپ دیکھیں آپ یہ جو آپ کی دیواز نظر آ رہی ہے آپ کو یہ سارے یہاں پہ یہ آپ کے دیکھیں فینز ہیں یہ باکس فین ہیں یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ باکس فین لگی ہوئے ہیں آپ کے یہاں پہ اور یہ جو ہے اس کے بعد یہ دیکھیں آپ آپ کا یہاں پہ یہ کنٹرولر آپ کے کنٹرولر روم جو ہے وہاں آپ کو نظر آ رہے ہیں کسی طرح سارے ایکیپمنٹ یہ سنسر جو ہیں کپیچر سنسر ہیگوٹی سنسر کامن ڈائیک سائیڈ یا مونے سنسر یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح یہ آپ کے سائٹ پہ یہاں پہ انلٹس لگی ہوتی ہیں یہ یہ ہاؤس جو ہے یہ اوپن ہاؤس ہے یہاں پہ کٹن ہے لیکن ویسے عام طور پہ یہاں کے آپ کے انلٹس لگی ہوتی ہیں سائٹ پہ یہ ساری سائٹ وال انلٹس کہتے ہیں ان کو اور اور ان کو کہتے ہیں ایر این ٹھیک ہے اور یہ ایر این فرم یہ ہوتا ہے اور یہ ہوتے ہیں ایر اوٹ ٹھیک ہے یہ آپ کا ہو گیا ہے سائٹ بوٹ سے آپ کی انلٹ سے آپ کا ہونا ہے اسی طرح آپ کو نظر آ رہا ہے آپ کو آپ کے جو ہے اور ان کی دیکھیں ہائٹ دیکھیں یہ ہے اور ایر 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 اتبار اسے عام ٹھیک ہے جا آپ کو ہوتی ہے ہاتی میں سوulator ہے اس ڈای بھولٹا ہے ٹی ایرے بڑی موسیقی نمیٰی نوی ؟ خرق surن رای بھول کرنی باید صابتت نمید فارک خریون غیبت خریده شامی کاز لے نمید کرنی کاز حمال خریم کاز که بھولی کاز کاز ان بڑھنٹ چیز ہے یہ بڑھنٹ چیز ہے یہ آپ کے سامنے ہیں یہ آپ دیکھیں آپ دیکھ رہے ہیں اور یہاں پہ آپ کو دیکھیں یہ سائٹ یہ آپ کو میں پتا رہا تھا یہ دیکھیں آپ کی انٹس لگی ہوئی ہے اور یہ انٹس ہے ٹھیک ہے یہ دو پہی ایک فٹ کی انٹس ہے ٹھیک ہے اور یہ آپ کی ساری سائٹ پہ لگی ہوئی ہے انٹس کا یہ ہے کہ آپ کو میں نے بتایا تھا آپ کو لیکچز ہمارا آپ دیکھیں اس میں ہمیں پوری کلپیشن دی ہوئی ہے inlet should be designed according to the bird air requirement تو یہ جو ہے اس کا یہ ہے ہم نے دوسرا یہ ہے کہ ہر tropical اور subtropical zone کی اپنے nominals ہیں ہمارا nominal ہے 4 ٹھیک ہے پاکستان کا nominal ہے 4 تو یہ اس چیز کو بڑا آپ نے خیار رکھنا ہے اس چیز کا کہ آپ کا لہیڈس کو 30,000 ہاؤس ہے تو یہ سیمپل دیڈ کہ آپ نے 30,000 ہاؤس جو ہے آپ نے اس کو ملٹیپلائے بھائی 4 کرنا ہے اور ڈیوائڈ بھائی 1,000 کرنا ہے تو آپ کے آپ کی انٹس دکھ لائے گی اس کو آپ ملٹیپلائے بھائی 80% آپ اس پہ اس کی آپ آپ جو ہے وہ اس کی آپ 80% آپ وہاں پہ انسٹال کرتے ہیں ٹھیک ہے انہیں 120 آئی تو یہ آپ جو ہے وہاں پہ آپ جو ہے اس کی 80% آپ آپ کی انسٹال لازمی ہو چاہیے اس کی طرح اسی طرح جب آپ کا جو ہے وہ ہمارا جو ہے فیکٹر ایٹ ہے اور نائن بھی آپ سے کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن یہ جنرل یہ ہے ہم لوگ کہتے ہیں کہ 11 سے 13 cfm پر برڈ اس فاردہ میکسی مٹلیشن سو یہ ہو گیا یہ آپ نے دیکھا یہ آپ کے پیڈز ہیں کولنگ پیڈز ہیں اور یہ ٹرنلڈ ہو رہا ہے آپ کا ٹھیک ہے یہ آپ چیز کو پتا ہونا چاہیے آپ کا یہ آپ کا سائیڈ یہ جو فائن یہاں بھی جو سائیڈ سائیڈ والفین لیکن اب یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا سائیڈ والفین لیکن یہ ابھی ابھی ہم نے جو آریڈی ہم نے یہاں پہ انسٹال کیا تھے ہم نے اس کو چک کیا لیکن اس کی ایفیشنسی is not good if you install the side fans here so it should be installed away from this from 10 10 foot away from the pad area yes this is very important internal doors ہم کیوں انسٹال کرتے ہیں to minimize the front and rear temperature difference because کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے ایسے کہ آپ کا جو ہے سردیوں میں آپ کا یہاں پہ temperature leakی جو ہوتی ہے کیونکہ اگر آپ کا curtain ہوتا ہے تو leakی جہاں پہ ہوتی ہے اس لیے ہم اس کو air tight کرتے ہیں اور یہ آپ اس کو آگر پہ سمجھ پہ ہری то یک ہے یہ آپ کیCanrilsوں آپ کا мор 미فطی کٹول ہیں وہ ہقی لبتے ہیں یہاں بھی photob НАی ایک встрет Memorial observe master companies they produce the controller uh das cov produce scope controller that beauty ctrl uh produce the viper touch and uh the spectrum and agrologic �에 a lot of controllers are available in the market so yeah just I want just to show you the overview of the environment control house because my student must know that what equipment involved in the environment control house and how should we control this so this is very important that getting your office to آپ نے یہاں پہ یہ آ看کلا آٹومیکٹک ویئر آئے ہوئے ہیں یہ آٹومیکٹک ویئر سکیل ہے اسپے ہی ہوتا ہے کہ مختلف آپ آپ جو ہیں مختلف ویئر سکیل اسٹال کر دیتے ہیں تو اٹومیکٹک اور یہ جیزہ وزن کا جو ہے یہیے انپیٹ گرہ میں یہ بڑا کاؤنٹ کیا جاتا ہے کیونکہ ہر ویک جو ہیں یہ جو سٹوڈنٹس ہیں خاص کر جو انٹر انٹرشپ پہ ہیں ویٹری ڈاکٹرز ہیں they should know that اور یہ وہ اپنے پاس نوٹ کر لیں کہ یہ لیئر اور بریڈر میں انہیں آپ فاردہ یونفارمٹی آف دہ برڈ تو آپ کا ویڈ جو ہے آپ آر ویک ویڈ کرتے ہیں اور پھر آپ یونفارم کرتے ہیں اپنے وہاں کو سیپرر بڑے ویڈ کلا نہ کر لیتے ہیں تو یہ آج کل نئے یہ وینگ سکیل آٹومیٹک آئے ہوئے ہیں تو یہ آٹومیٹک کرتے ہیں اور آپ کو یہ خود جو ہے سارا اپنا ایوریج آپ کو پورا ایک رپورٹ لے دیتے ہیں ٹھیک ہے ایسی چیزیں ہیں تو یہ یہ دیکھیں یہ سائلو ہے آپ کا یہ یہاں پہ فیڈ کے لیے سٹاک ہے یہاں پہ تو آٹومیٹک فیڈ جہاں پہ آپ آپ پاکستان میں یہ ہے کہ یہاں پہ اس کے ساتھ ایک پھر ایک اور سٹیشن ہوتا ہے جہاں سے فل ہوتی ہے فیل اور اس کے بعد پھر یہاں سے آٹومیٹک یہاں سے پھر ایک آگر ہوتی ہے یہاں سے چل کہ یہاں پہ آتی یہاں سے آب برود لائن پہ مجھے تھا یہ اور یہ دیکھیں وٹر جو ہے موٹر ہے اور یہ بہتے ہیں پارٹ ہے کہ وٹر میٹرiences لڈ بی ایسٹال این وان وٹر میٹر مشوہد Treasure achievement کہ آپ کا وٹر میٹرو آپ جانے کہ پانی کی کیسرمشن کیا ہے کیونکہ اگر پانی کی کیسرمشن کم ہے تب بھی آپ کو کو آمکہ تو اگر آپ کی کم ہے اگر آپ کی زیادہ تب بھی یہ چیزیں بڑی بڑھڈ ہے یہ آپ کو ڈیری ڈیٹا پر آپ کو یہ چیزیں آپ کے بڑے کام آتی ہیں یہ آپ کا پورا ایک ایک فل ویو آگیا آپ کا ٹھیک ہے یہ آپ کا کنٹولرز ہے اس کے ساتھ کیوٹس ہوئی ہیں ساری چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے نا یہ آپ کے پورے فینس کا سسٹم ہے فینس ہیں آپ کے فینس ہیں ترنل فینس ہیں اس کے بعد سنسر ہے اور یہ سائلو ہے اور دیکھیں سارا آپ کا پورا سسٹم ہے یہ آپ کے پورنگ پیڈ ہے آپ کا جو ہے کورنگ پمپ ہیں پھر اس کے بعد یہ Illnet ہے Illnet کی آگے ونچز ہے پھر ترنلڈورز ہے ترنلڈور کی ونچز ہے تو یہ ساری چیزیں ایکیپنٹ ہیں اس کنٹرولر کے ساتھ تو یہ کنٹرولر جو ہے آگے پھر ایک پیسی سے ہے پیسی سے آپ جو ہے پیڈی اے آپ پھر آپ جو ہے نیٹورکنگ کتر ہو آپ کے موبائل پہ آپ پورا ڈیٹا دے لیسکتے ہیں تو یہ نیو سسٹمز ہیں اس وقت آپ کے مور دن فیفٹی ہنڈر فارنز بھی ہیں تو آپ موبائل پہ وہ سارے اس کا ڈیٹا دیکھ سکتے ہیں چیج کر سکتے ہیں آپ کو پوری پاریسی اُکڈیٹا دیکھتے ہیں آپ کو حلیتہ ہے کہ کام پہ کچھ پر بڑا حلیت ہے آپ کو علام کر آج لہتا ہے تو یہ آج کل بڑا عباس ہو جاتی ہے کوکہ یہ اینکہ بڑا ہے سیکسی چیز نے تویڈیٹا دکھا ہے اور 2020 there are lots of changes in poultry and i think the basic many parameters have been changed more than 360 degree so you should know that the new phenomenon new technique of the ventilation for the poultry ventilation you should know that this is very important and this is a scope controller different types of controllers are available in market and we find this and then that's why we will show you this and and hardwares what is in the controller so control hardware air speed sensors bhi ہیں ٹھیک ہے ammonia sensors bhi ہیں different type of sensors اس کے جو ہے یہ اس میں انسٹال ہو جاتے ہیں software feature کے ہے اس میں introductions ہیں اس کے بعد users ہیں features ہیں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد جو ہے program ہیں functions ہیں features ہیں یہ ساری چیزیں ہیں اور product updates ہے کیونکہ uh uh every year's uh new upgrades they updates their controllers تو پھر یہ ہے کہ اس کا اپڈیٹس آ جاتی ہیں وہ آپ اپڈیٹس کر دیتے ہیں تو یہ دیکھیں آپ یہ controllers ہے اس کے انسائیڈ بھی کیا ہے آپ کو front کا دور میں view دکھا دیا انسائیڈ بھی کیا ہے یہ پاور سپلائی کی دیکھیں یہ پاور سپلائی ہے اس کی یہ یہ step ڈاؤن ہے ڈو تھرٹی سے آگے نیکسٹ جو ہے وہ step ڈاؤن ہے یہاں پہ اور یہ ٹونٹی فور وولڈ اور ٹویل وولڈ کی سپلائی ہے یہ یہاں پہ کیونکہ یہ controller جتنے بھی ہوتے ہیں electronics وہ ٹویل وولڈ اور ٹویل وولڈ depends on the manufactures تو یہ ساتھ یہ 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 جو ہے آپ نظر آ رہا ہے یہ module ہے فارم online کا جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ انٹرنیٹ پہ آپ جو دیکھ سکتے ہیں جو اس کے بعد یہ main i.o in out modules ہیں یہ یہ نظر آ رہا ہے آپ کو اس کے بعد یہ pressure sensor یہ نظر آ رہا ہے آپ کو یہ pressure sensor ہے اس کے ساتھ جو ہے یہ دو پائپس ہوتے ہیں دو پائپس جو ہے آپ شیٹ کے اندر جو ہے ایک شیٹ کے اندر لگا جا چلا جاتا ہے ایک شیٹ کے ساتھ cable install کر کے اس کو آپ شیٹ کے باہر بھی لگا سکتے ہیں اور ایک pipe اندر لگا دے اس کے ڈال دے ایک inside ڈال دے تو یہ جو ہے inside outside کا جو ہے pressure جو ہے آپ کو بتایا کہ active pressure جو ہے کیا ہے اور positive pressure کیا ہے یہ سارا ٹھیک ہے یہ extra i.o modules ہیں یہ یہ ساری relays ہیں یہاں سے یہ relays جو ہوتی ہیں اس کے numbers ہوتے ہیں اس کے ٹھیک ہے یہ variable speed motors جو ہیں ان کے لیے ہے یہ یہاں پہ یہ جو ہے یہاں پہ یہ جو ہے ریلے میں یہ ان آؤٹ ہوتا ہے یہاں پہ آپ جو فین چلانا چاہیں جس ریلے کو آپ کو یہ کمپیوٹر شو کرے گا کہ آپ کا فین نمبر ون ریلے نمبر دس پہ ہے تو آپ دس ریلے پہ آپ اس کی اگر power correct کریں گے تو آپ کا وہ on off ہوگا اگر آپ وہاں جہاں سے on off کریں گے تو یہ بڑا سمپل ہے لیکن آپ کو آپ کو inside کا بھی ہم آپ view دے رہے ہیں ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں یہ آپ کو یہ سارا ہے سندہ پاور سپلائی کا بتا رہا ہے یہ آپ کو ٹھیک ہے اس کے بعد یہ آپ کو pressure sensor کے بارے میں یہ blink ہو رہا ہے یہ ٹھیک ہے اسی طرح یہ آپ کو جو ہے فام online modules کا آ رہا ہے اسی طرح یہ آپ کا سارا جو ہے سب one by one iom modules variables کا یہ ہے یہ سارا اس کا نظر ہے یہ دیکھا آپ نے یہ آپ آپ نے دیکھا یہ ساری چیز آپ نے یہ آپ کا یہ یہ ساری چیزیں آپ کو جو ہیں یہ connectors ہیں اس connectors میں بھی جو ہے آپ کا connections ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ جو supply voltage ہے تو یہاں پہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پہ یہ 15 volt ہے 200 volt ہے and 230 volt ہے یہ آپ کے demand کرتا ہے آپ کا supply voltage جو ہیں اگر آپ کے پاس 230 available ہے تو آپ اس کو start کر سکتے ہیں اگر آپ کو 150 ہے 150 volt ہے یورپ امریکہ میں تو 150 ہے اس طرح مختلف جگہ پہ مختلف یورپن کرٹریز میں بھی ہے مختلف تو اگر وہاں پہ 150 ہے تو یہ آپ پہ اس پہ اس پہ ایک switch لگا ہوتا ہے آپ اس کو 150 بھی کر دیتے ہیں سب یہ frequency جو ہے 50 60 hertz تو یہ جو ہے یہ بڑی بارڈ ہے basic جو ہے اس کے 4 analog digital inputs ہیں two inside temperature sensors ہیں one outside temperature sensor ہے two analog outputs ہیں اور 10 normal open normal close relay ہیں ٹھیک ہے اور یہ extra بھی install ہو جاتی ہیں ساری ٹھیک ہے نا جسی طرح input extra جو ہیں یہ دیکھیں یہ آپ پھر اتنی آپ install کر سکتے ہیں اور یہ 64 relay اس کا آپ اس پہ install کر سکتے ہیں تو یہ depend کرتا ہے different controllers میں different options ہیں تو یہ آپ کو دیکھیں آپ کو نظرہ کر سکتے ہیں یہ temperature sensor یہ ہوتا ہے temperature sensor ٹھیک ہے یہ temperature sensor ہے اور ڈی او ایل ہر کمپنی کا آپ کا نیم ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کا ڈی او ایل جو ہے یہ اس کا ہے 12 اس طرح 14HQ یہ ہمیری سنسر ہے اور یہ carbon ڈائٹ سائٹ سنسر ہے ٹھیک ہے جی یہ اسی طرح یہ آپ کے دیکھیں connector ہے یہ یہ connector ہوتے ہیں آپ نے جب اتار کر رکھنا ہے washing کرنی ہے تو آپ یہاں connector disparate کر دیتے ہیں یہاں سے اسی طرح یہاں پہ بھی اس کے ساتھ بھی یہ connector لگا ہوا ہے آپ دیکھا ہے ٹھیک ہے ڈی اول 17 جو ہے یہ اس کا ہے اور اور یہ میں آپ کو دیارہ در سنسر جو ہیں کہ سیجل سنسر ہمٹی سنسر یہ سب سنسر آپ کو سامنے ہیں تو نیکس جو ہے یہ آپ کو یہ کنٹرول جو ہے آپ کو دیکھیں کنٹرول کی سکرین نظر آ رہی ہے آپ کو یہ سامنے ٹھیک ہے تو اس میں آپ کو نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں یہ پیشیس کا ہے یہ پیشیس آپ سے جو ہے یہاں پہ چھویس پاسکل شو کر رہا ہے اسی طرح یہ آپ کا جو ہے یہ آپ کو یہ امونیا سنسر ہے کربن ڈائک سیٹسنسر ہے یا جو بھی سنسر ہے یہ آپ کو سنسر پی پی ایم میں شو کریں گے ٹھیک ہے اور اسی طرح یہ جو ہے ائر سپیڈ آپ کو نظر آ رہی ہے پیٹر پر سیکنڈ میں یہ سات کی ترية کرامیٹر سیٹسنسر ٹھیک ہے یہ سنسنٹ ہمارے جاتا ہی سکرے پانید ہی چلی از کلا رای دا دہ دا ہی خرابت رای ہے بیوی بیوی جو چلی سکرے پانید ہمارا تو یہ شگہ بری ڈالوکٹوللر اور سکرے پانید ہGروڈیش بہتا ہے ہمارا سکرے پانید ہی چیزنی بے سکرے پانید ہے لہذا مرحل لکھتا ہے from you for you so the next one is میں سروے کی ہے ڈسپلی ہے اور ڈیو ایس کا یہ آپ کو سارا مین مین مینیو کی ہے اس کی ٹھیک ہے تو یہ مینیو کی ہے کلائیمنٹ پہ آپ جب جائیں گے تو یہ آپ کو آگے پھر جو ایکسیس اپنی منو فار سٹنگ کنٹرول پہ چلا جائے گا تو یہ آپ کو سارا اس نے دیکھے یہ آپ جس کا بتا رہا ہے یہ ٹیپیٹرٹر یہ ہے کہ آپ اس کو آپ جو ہے دیکھ سکتے ہیں آپ سمپل جو ہے ایک نمبر ٹمپرچر دو نمبر ٹمپرچر تین نمبر ٹمپرچر کو آپ دیکھ سکتے ہیں ایک آپ جو ہے آپ سب چیزیں جو ہے اس کو ون بائی وان اس کا دیکھ سکتے ہیں یہ سارا یہ مین مینو جو ہے یہ سارا یہ سارا جو ہے اس کی آؤسٹ ٹپرچر یہ شو ہوگا کنٹروں کے پریشر ہے ایمٹی ہے سیو ٹو ہے ٹھیک ہے ایمٹیلیشن ڈیوائیمنٹ کے ہے نمبر کا بڑھڑ ہے تو یہ ون بائینا آپ کو یہ ساری چیزیں شو ہوں گی تو یہ سیٹنگ ہے اس میں ٹھیک ہے اس کے سارے چیزیں ہیں پھر کلائمٹ ہے کلائمٹ کے بعد آپ کو جو ہے اس کے بعد یہ آگے نیکس جو ہے آپ اس کو جو ہے سیپ بی سیپ جو ہے آپ اس کو جو ہے آپ انٹر پاسوڈ کریں گے تو یہ آپ اس میں اس کے بعد ٹپرچر ہے ٹپرچر میں آپ جب جائیں گے کہ دیکھیں کہ ٹپرچر میں کیا آ رہا ہے آپ کا سامنے آپ کو نظرہ آ رہا ہے ٹھیک ہے ٹپرچر میں آپ اس کو سٹ کر کے اس کے بعد رٹرن آپ میں جانا ہے رٹرن کو پٹن کی کرنا ہے تو آپ رٹرن چلے جائیں ٹھیک ہے اسی طرح جو ہے منجمنٹ ہے منجمنٹ میں آپ کو اسی طرح یہ منجمنٹ میں آپ کو یہ ساری چیزیں نظر آیں گے سٹپ بے سٹپ alarm میں چاہے دیکھیں آپ الام آپ کو نظر آیں گے جسی طرح آپ نے اس کے بعد جو ہے ٹیکنیکل میں جب جائیں گے تو اس میں سیٹنگ ہے تو یہ ڈیفرنٹ ہے یہ تو میں ہمارا مقصد جو اس تھا کہ آپ کو بتانا کہ یہ جتنے بھی کنٹرولز ہیں اس میں آپ کو کیا کیا چیزیں ہی ہیں تو چل فیکٹر کا جو میں آپ دیکھا تھا سب سے لارچ جو ہے ہمارا بھی اس وقت جو ہے تو آپ کو یہ تھا کہ یہ چل فیکٹر آپ کو شو ہو رہا ہے یہ ہو کوئی سے آپ کو پتا ہو گیا ایئر کوئلنگ د cleanse جو ہے آپ کو یہ آپ کو بتانا چاہیے سنگل جو ہے گو ایک میٹر پر سیکنٹ میٹر پر سیکنڈ جو ہے یہ فل گرون کی بات ہو رہی ہے جس کے پر نکلے ہو رہی ہے یہ آپ یاد رکھیں کہ دے اول چکس جو ہے اس کا چیل فیکٹر is more above than full grown bird تو یہ جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کو ایک سنگل برد جو ہے اگر یہ برد سارے اکٹھے ہیں تو یہ جو ہے اور اگر سیول برد ہے تو 3 میٹر پر سیکنڈ جو ہے یہ اس کو جو ہے پیل ہوگا تو 3 یہ is the unit of chill factor ٹھیک ہے 3 degree centigrade per meter per second ٹھیک ہے تو 1 meter per second is equal to 198 foot per minute تو air speed جو آپ کی 1 meter per second ہوگی تو full grown bird جو ہے اس کو 3 degree centigrade کا آپ کو chill effect ہوگا due to the air speed chill effect is always due to the air speed ہے ٹھیک ہے نا without air speed no chill effect ہے ٹھیک ہے رہا ہوں کیوں کہ ہم جو ہے جب side mode ventilation دے رہے ہوتے تو ہماری یہ speed کیا ہوتا ہے 0.3 meter per second 0.3 meter per second in side mode ventilation اور تنل پہ کھا ہے ہماری ہم 1 meter per second is a start we start from the 1 meter per second our start air tunnel air speed is 1 meter per second and the maximum air speed is 2.5 to 3 meter per second it's depend on the climate of the different area so in pakistan is 3 and 3.5 meter per second so because it is a hot and humid weather and especially it is a it's down to a uh uh tropical zone subtropical zone that's why so یہ آپ کو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس کا کیا 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 تھا آپ کا chill effect multiply by air speed یعنی کہ اگر 3 degree chill effect ہے آپ کی multiple speed 1 ہے تو effective temperature کیا ہوگا 3 degrees centigrade تو آپ کا اگر ایک تو ہمارا یہ تھا کہ ہمیں آپ کو overview بتایا ایک control house میں کونکوں سے equipments ہیں اور پھر ہمیں آپ کو بتایا کہ ان کی working care ہیں اور پھر ہمیں آپ کو بتایا کہ chill factor کیا ہیں یہ ساری چیزیں ہیں so thank you very much سوگیر اللہ حافظ